محبوب ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو صحابی رسول ہے ماں مشرقہ ہے اسلام کے انتراب بھی داخل نہیں ہوئی ایک دن کہتی ہے ایک دن ابو حریرہ کہتی ہے اللہ کے نبی میری ماں کی حدیعت کے لئے ہاتھ اٹھائے اللہ کے نبی ہاتھ اٹھاتے ہیں ابو حریرہ گھر کی طرف دوڑنا شروع کر دیتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں آج سے پہلے تو کبھی ابو حریرہ کو ایسے دوڑتے ہوئے نہیں دیکھا آج پتہ نہیں کیا بات ہے ابو حریرہ دوڑ رہے ہیں پوچھا ابو حریرہ خرید تو ہے ابو حریرہ فرماتے ہیں لوگو آج کملی والے نے میری ماں کی حدیعت کے لئے ہاتھ اٹھائے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں میں پہلے گھر پہنچتا ہوں یا کملی والے کی دعا پہلے گھر کے اندر پہنچتی ہے ابو حریرہ دوڑ کر کھر کی طرف جاتے ہیں جا کر دروازے پر دستک دیتے ہیں اندر سے ماں آواز دیتی ہے کہ بیٹا کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلے گا جب ابو حریرہ انتظار کرتے ہیں دروازہ کھلتا ہے کہا بیٹا کیسے آنا ہوا ابو حریرہ کہتے ہیں میں نغز کی اممہ جان آج پھر آپ سے مار کھانے کے لئے آپ کا بیٹا حاضر ہے اس پر مان کہا نہیں نہیں بیٹا اب میں تجھے ماروں گی نہیں آپ کے آنے سے کچھ دیر پہلے میرے جو ہے دل پر ایک چوٹ لگی ہے جس نے میری زندگی کی قائعہ ہی پڑکا رکھ دی ہے ابو حریرہ سوچتے ہیں کملی والے کا تیر جو ہے نشانے پر لگ چکا ہے اس پر جب اپنے ماں کے بالوں کی طرف دیکھا سر کے بالوں سے پانی کے کترے موتیوں کی طرح ٹپ کر رہے تھے اس پر آپ کی ماں نے کہا اے میرے بیٹے ابو حریرہ وہ زندگی فضول ہے وہ زندگی فضول ہے جو کملی والے کی گلامی سے دور ہے وہ جینا فضول ہے وہ دنیا کے اندر رہنا فضول ہے جو کملی والے کی گلامی سے دور وقت گزرتا ہے چنانچہ میں نے ظاہری طور پر تو اپنے جسم کو پاک اور صاف کر دیا ہے اب کملی والے کے پاس مجھے بھی لے چلو اسلام کے اندر داخل ہونا جاتی ہوں اللہ کے محبوب کے پاس جاتی ہے کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہو جاتی ہے یہ محبوب خدا ہیں ہاتھ اٹھاتے ہیں ابو حریرہ کی والدہ کو حیدہتی مل جاتی ہے اورcrew آمان میں اپنے مجھے بھڑی کچھ misses آپ مجھے بھڑی کچھ مجھے بھڑی کچھیں